موسیقی وہ لاہور گئے تھی کسی کام سے تو میں یہاں امی کی گھر رکی ہوئی تھی اور امی کے گھر والا سکون انسان کو شاید کہیں بھی نہیں ملتا میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ اسے ریلیٹ کرے گی خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو یہ والے جو یہاں کے کھانے اور یہاں کا جو مزہ ہے وہ کہیں بھی انسان کو نہیں ملتا بھلے اپنے گھر کے اندر انسان اتنی اچھی چیزیں بھی کھا رہا ہوں بہت سکون سے بھی رہ رہا ہو لیکن جو یہاں آکے سکون ملتا ہے وہ کہیں میں نہیں ملتا تو میرا بھائی بھی جو ہے وہ لاہور سے بہت دنوں کے بعد آیا تھا اور میں بھی آئی تھی جب سب گھر میں بچے اکٹھے ہو جائیں تو ماں باپ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس خوشی میں امی جو ہے وہ یہاں پر یہ ہماری فیورٹ ترین ڈش بنا رہی ہے ہم بچپن میں بہت زیادہ کھایا کرتے تھے اس کو پین کی کہتے ہیں آج کے دور میں اور پہلے اس کو ہم پورے کیا کرتے تھے جو مطلب کہ نا میٹھی ٹکیا کی صورت میں میدے وغیرہ سے بنتا ہے اس کی ریسپی میں ہمی سے لے کہ آپ کو لازمی بتاؤں گی میرا اتنا زیادہ یہ فیورٹ ہوا کرتا تھا بچپن میں اور ابھی تک فیورٹ ہے ہمی نے مجھے کال پر بتایا تھا کہ میں یہ بنا رہی تو میں نے کہا پلیز میرے لازمی رکھے گا میں آکے لازمی کھاؤں گی اور یہاں پہ ساتھ جو ہے وہ پکوڑے بن رہے تھے کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور سب لوگ اگٹھے بھی ہوئے تھے تو ڈیفرن ڈیفرن ڈیشیز اور ریسپیز یہاں پہ آپ کو ملیں گی کھانے کے لیے آج میرے ساتھ کیونکہ ابھی گھر اور اس طرح کے مزے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خیر بچے بھی یہاں موجود تھے تو بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں یہاں دیکھ کے مجھے اندازہ لگا کہ یہ لوگ اتنا دونوں بہن بھائی تنگ کر رہے تھے سب کو تو میں نے ان کو کہا ان کی ماما جو نا وہ روبر بینڈ کا اس طرح پورا پاؤچ لے کے آئے بھی تھی باکس پورا بناوا تھا تو اتنا یہ سب کو تنگ کر رہے تھے میں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ نا آپ لوگ ایسے کرو اس کو الگ الگ کرو وہ اس میں ہی لگ گئے مطلب یہ میں دیکھنا چاہیے کہ کتنے زیادہ بچے معصوم ہوتے ان کو کہیں بھی لگاؤنا وہ وہیں لگ جائیں گے اور اسی کام کے اندر بیزی ہو جائیں گے وہ خاموشی سے یہ سارا کام کر رہے تھے اور کسی کو تنگ نہیں کر رہے تھے اتنا مطلب مصروف کر دو نا واقعی بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویڈیز کرانی چاہیے تاکہ موبائل اور سوشل میڈیا سے وہ دور ہی رہے اور اس طرح کی ایکٹیویڈیز گھر میں کریں یا کھیل کود یا ماں کو اور جو گھر میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو بچوں کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے آپ لوگ ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے اور ان کو کام والیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے پھر وہ وہی پروریش پائیں گے جو وہ ان کو سکھائیں گے ظاہر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ خود انوال ہوں ہر گیم کے اندر نئی نئی ایکٹیویڈیز دیکھیں بھلے خود یوٹیوب سے دیکھیں لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کریں بچوں کے ساتھ اور یہاں جو ہے وہ میں امی کے ساتھ ایک گائریکولوجسٹ کے پاس آئی تھی اس ڈاکٹر کے پاس آؤ اور آپ کا پورا دن ویسٹ رہا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا مطلب آپ صبح ٹائم لے کے جاؤ اور پورا دن لگتا ہے یہاں بیٹھنے کا ویٹ کرنے کا صبح سے لوگ بیچارے آئے ہوئے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دورا سے تو وہ ویٹ کر رہے تھے شکر ہے ہم نے نمبر لکھوالی اور پندرہ نمبر میرا تھا پھر بھی باری آگئے اگر بہی مانی نہ نہ ہو تو پھر باری اچھے سے آ جاتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری چیزیں دی مطلب یہ دوائیاں دی میری آنکھ میں اتنا زیادہ آئی فلو ہوا تھا نا وہ ہماری کے چھوٹی بچی کو ہوا اور اس سے سب کو ہو گیا اور میری تو دونوں آنکھیں خراب ہوئی تھی خیر مجھے میں نے اس لیے نہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا اس نے مجھے یہ سب میڈیسنز دی آئرن اور زنک وغیرہ کی اور جو کیلشم وغیرہ کین چیزیں اکثر گائنکولیجسٹ یہی دیتے ہیں اور کوئی ایکسٹر میڈیسن نہیں دی اور ایک یہ مجھے اس نے دی تھی انٹی بائٹک تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے میری آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں تو اس نے میری آنکھ دیکھی وہاں پر تو اس نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے آنکھ میں انفیکشن ہوا ہوا ہے تو آپ یہ والی دوائی میں آپ کوئی لکھ کے دے رہی ہوں آپ اس کو مطلب کے آنکھوں میں ڈال لو میں نے وہاں شکر ادا کیا کہ یہ شکر ہے یہ اس چیز کی ڈاکٹر نہیں اور اس کے باوجود وہ مجھے لکھ کے دے یہ مطلب رحم دل ہے تھوڑی سی سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد شام کو کچھ مہمانوں نے آنا تھا ہمارے گھر میں تو یہاں برتن برتن سب کچھ نکالا جا رہا تھا تو اس کے لئے تیاریاں ہو رہی تھی اور مہمان جانے کے بعد جو سب بہن بائی کرتے ہیں یہ تقریبا پاکستان کے دنیا کے ہر گھر کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے اور امی جو ہے پھر اس کے بعد کچھ گروسی کر کے لائیں ابھی لا کے رکھی ہی ہے تو جو سب انڈے تھے بارہ کے بارہ وہ سب ٹوٹ گئے تھے اب اس میں سے میں کچھ سیلیکٹ کر رہی تھی کہ ان میں سے کون کون سے صحیح ہے وہ نکال لیتی ہوں اور جو بیچارے تھوڑے سے کریک ہوئے ہیں لیکن انڈے اندر سے نہیں نکلے ہیں ان کو بھی الگ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جو باقی بچے ہیں بزاہر ہیں ان کو اندر سے یہ جو چھلکے وغیرہ نکال کے رکھ تو لیں گے شکر ہے شوپر کے اندر ہی گر کے ٹوٹے ہیں ونہ بھائی نکلتے تو ضائع ہی ہو جانے تھے اور کل اب ان کا کچھ دیکھیں گے یا کوئی اور ریسی پیس بھی بنا لیں گے ابھی تو ہمیں مجھے کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ شلیدہ لیدہ کر دو اور جو بچے ہیں ان کو الگ سے صاف کر کے رکھ لے دے اب یہ سارا کچھ ہم یہاں پر کر رہے تھے پھر میں نے شوپر کھول کے دیکھا تو اس میں سے جو تین انڈے تھے نا وہ بلکل صحیح سلامت تھے مطلب وہ بلکل نہیں ٹوٹے تھے اور جو باقی چار انڈے تھے نا ان کا ہلکر کے کریک آ چکے تھے ان کے اندر اور تھوڑا بہت انڈا نکل چکا تھا لیکن بچت ہو گئی تھی اور یہ باقی جو بچے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہی ٹوٹ گئے تھے اب ان کے چھلکے مجھے نکالنے پڑیں گے خیر اس کے بعد آج امی جو ہے نا وہ ویٹ مشین لے کے آئی اور گھر میں ایسی چیز آ جائے اور سارے لوگ نہ چیک کریں ویٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا ایک ایک بندے نے کھڑے ہو کے اپنا ویٹ چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ چیزیں لے کے آئی تھی امی جو ہمیں اپنے جو باہر ریلیٹیوز رہتے ہیں نا ان کو بھیجنی تھی یہ گرم مسالے اور کچھ بریانی والے مسالے اور یہ بڑی لائچیاں اس طرح کی چیزیں وہاں تو ہوتی ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ مہنگی تھی تو یہاں سے ہم یہ بریانی مسالے جو بارہ پیکٹ ان کے بھیجے تھے ان میں چوبیس ہوں گے ایک کلو کے حساب سے تو وہ بریانی کی بہت زیادہ شکین ہے تو اس لئے امی نے جو پورا جو پیک ہے وہ بھر کے ان کو بریانی کا بھیج دیا تو ابھی یہ نیشنل والوں نے میری خواہ سے نئی پیکنگ اس کی کری ہے یہ بریانی مسالے کی تو خیر اللہ کرے ان تک پہنچ جائے اب لے جانے والے بھی سو نکرے کرتے ہیں ظاہر ان کا اپنا وزن بھی ہوتا ہے اور ہم بھی ایکسٹر چیزیں دے دیں تو ظاہر ہے ہر بندہ نکرہ ہی کرے گا خیر اللہ کرے وہاں پہنچ جائے بس دعا ہے پہلے تو امی لوگ سوچ رہے تھے ان کو باکسز سمیت بھیج دیتے ہیں کیونکہ باکسز کا وزن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا تو امی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرتے ہیں اس میں سے پیکٹس نکال لیتے ہیں اور باکسز کی تصویریں بنا کے ان کو بھیج دیں گے یہاں جو ہے نا ہماری ہیلپرز جو ہماری گھر مطلب کام کرتی ہیں ان کا بھائی آج صبح آیا تھا تو وہ اپنی نا مطلب ان کے وہاں کوئی شادی ہوئی تھی اس کی مووی لے کے آیا تھا انہوں نے بہت اسرار کیا ہوا تھے کہ ہم نے دیکھنی ہے تو وہ اب لے کے آیا تو ہم لوگ ان کی مووی جو ہے وہ شادی کی دیکھ رہے تھے یہاں پر صبح صبح انہوں نے لگا لی تھی جو ہماری ہیلپرز ہیں ادھر امی کے گھر آپ کو ایسی بہت ساری ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملیں گی جو میرے گھر میں نہیں ہوتی ظاہر ہے میں اکیلی ہوتی ہوں تو میں آپ کو زیادہ زیادہ ویڈیو میں کیا دکھا سکتی ہوں لیکن یہاں پر یہ سب کچھ بہت تھا مجھے ان کی شادی کی مووی میں ایک چیز بہت اچھی لگی کہ جو عدل ہے نا وہ اپنی نکاح کے بعد مسجد کے اندر دو نفل شکرانے کے ادا کرتا اور اس کے بعد بارات لے کے جاتے ہیں تو مجھے بہت مناسب لگا کہ یہ والا جو کلپن ہے وہ میں لازمی کیپچر کروں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے میں امی کو کہہ رہے تھے ہمیں بھی اپنی شادی کے رسموں میں یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے ہمارے ہاں نکاح کے بعد ایسے دعا تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن اس طرح شکرانے کے نفل والا کوئی بھی ایکٹ نہیں کیا جاتا تو میں امی کو کہہ رہی تھی کہ یہ والی ویڈیو جو میں سب کو دکھاؤں گی کہ سب کو ایسا کرنا چاہیے بھلے آپ ویڈیو میں دکھا بھی رہے ہو اس سے بہت سارے لوگ انگریج ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ ایسے کریں گے سب براتیوں کو ویسے تو کرنا چاہیے ہمیں اسلام کو اپنے اتنا خوبصورت مذہب ہے اس کو لازمی پرموٹ کرنا چاہیے جب آپ اتنا بڑا اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو یا اتنا بڑا ایکٹ کرنے جا رہے ہو تو آپ کو لازمی شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ میری زندگی کو بہت بہترین کرے اور بہت بہتر کرے اور صدا خوش رہے ہم اور یہ جوڑ سلامت رہے سب کو ہی ایسا کرنا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا پلیز بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہوں آپ لوگوں سے پلیز سبسکرائب میر چینل اللہ حافظ موسیقی موسیقی